اگر اس سزا کا تائین کیا جائے تو تدار کیوں نہیں ہو سکتا دیں گے اگر ہمارا قانون ہو اسلامی تعلیمات ہو اسلامی قانون ہو ایک ملاور کرنے والا ہو آپ کے سامنے مارکیٹ میں دودھ بکتا ہے وہ واشنگ مشین کے اندر بن کر دودھ بکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ان لوگوں کو سزائیں بھی تو نہیں ملتی نا نہیں ملتی نا آپ نے کہا کہ اللہ معاف کرے کتے کا گدے کا گوشت بھوٹلوں کے اندر ہے اگر ایک مرتبہ ایک آدمی کو سزا دی جائے تو وہ نشان حبرت بن جائے منظور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دھوکہ دئی ہے جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کوئی چیز خالص ملتی نہیں ہے تو اس میں یہ مسلمان پہلے نمبر پہ کیوں ہیں افٹرال الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادی اللذین استفا اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ آپ نے بہت اہم موضوع اور وقت کے لحاظ سے بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے بہت شکریہ تو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت مسلمان دوکہ دئی میں کیوں ہیں اس کی بیسک وجہ ہے دیکھیں ہم اللہ تعالی کو مانتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کی مین وجہ میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں مین اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کے جو حکمات ہیں جیسے یہاں یہ سورہ بقرہ کی آیتِ کریمہ ہے مولانا صاحب نے بھی آپ نے بھی پڑھی اس سے پیچھے جو ذکر کیا جارہا ہے منافقین کا کیا جا رہا ہے تو اس آیت کے اندر ہے کہ وہ جو دوخہ دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کو دوخہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دوخہ دے رہے ہیں دیکھیں یہ دوخہ دے یہ مسلمانوں کی نہ تو علامت ہے نہ مسلمانوں کی صفات ہے یہ ایک منافقین کی صفت ہے اصل جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے اس کی میں وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے آپ نے بھی آیت کریمہ سورہ متفقین کی آیت کریمہ پڑھی یا سورہ بقرہ کی پڑھی یا سورہ رحمان کی پڑھی یا دیگر بھی قرآن مجید کی جہاں جہاں آیت کریمہ ہے اگر ہن آیتوں کو ہم پڑھیں ان کو سمجھیں یا آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوخہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس طرح مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر ایک مرتبہ آپ تشریف لے گے باہر گے غلے کا ڈھیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے اندر ڈالا تو آپ نے جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ باہرک تر تھا اس نے کہا صحابی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے غلے کا ڈھیر تھا تو رات کو اس پر بارش ہوئی بارش کی وجہ سے یہ سارا گیلہ ہو گیا اوپر والا جو ہے وہ خوشک ہو گیا تو نیچے والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے کو ظاہر کرو نا اسی موقع پر آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اسلام دین سے دور ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے ہم سمجھیں گے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے امتی کے لئے کیا تعلیم دی یہ حضور کے صحابی ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نراز ہو جائیں گے آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو آج ہم اگر اپنے آپ کو آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے جب ہمیں اسلامی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب اس پہ اگر سزائیں ملیں تھوڑی بہت تو پھر اس کا کچھ تدارک ہو سکتا ہے کسی حد تک دیکھیں سزائیں اگر اس سزا کا تائین کیا جائے تو تدارک کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر ہمارا قانون ہو اسلامی تعلیمات ہو اسلامی قانون ہو ایک ملاوٹ کرنے والا ہو آپ کے سامنے مارکیٹ میں دودھ بکتا ہے وہ واشنگ مشین کے اندر بن کر دودھ بکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ان لوگوں کو سزائیں بھی تو نہیں ملتی نہیں ملتی نا آپ نے کہا کہ اللہ معاف کرے کتے کا گدے کا گوشت بھوٹلوں کے اندر ہے اگر ایک مرتبہ ایک آدمی کو سزا دی جائے تو وہ نشان حبرت بن جائے ایک دفعہ یہ ٹی وی پہ انہوں نے دکھایا کہ ایک آدمی ہے کتے کی خال اتار رہے کتے کی خال اتار رہے اس کو پکڑا تو کہا کہ بھئی تیری سفید داڑی ہے یہ تو کیا کر رہے اس نے کہا جی میں تو مزدوری کر رہا ہوں اپنی میں تو دیاری بھی آیا ہوں تو میرے مالک کو پوچھیں جائے مالک کو پوچھیں تو یہ ہمارے ہوتلوں کے اندر بنتا ہے اگر ایک مرتبہ ایک مجرم کو سزا مل جائے یہ اسلام میں سزائیں کیوں ہیں حبرت کے لیے پھر کائفات عبرو یاولی لبسا پھر دیکھنے والے اس سے حبرت حاصل کر سکتے ہیں دیکھنے والے اس سے سبق لے سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہر چیز میں دھوکہ دیئی ہے اگر مجھے ایک منصب پر بٹھایا گیا میرا کام یہ ہے کہ میں جا کے ہوتلوں میں چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں صحیح چیز ہے میں جا کے مارکیٹ میں چیک کرنا ہے کہاں کہاں صحیح ہے اب میں اپنے اس منصب سے جیسا مولانا صاحب نے کہا میں اپنے اس منصب سے بھی دھوکہ کر رہا ہوں مجھے بٹھایا گیا ہے کہ مارکیٹ میں جا کے چیک کرو غلط چیز کیا آ رہی ہے کھانے پینے کی کیا چیزیں غلط جا رہی ہیں میں مارکیٹ میں جاتا ہوں میں وہاں بھی دھوکہ دیئی سے کام لیتا ہوں کہ وہاں رشوت لے کر ایک تو میں نے یہ غلط کام کیا کہ اپنے منصب کی خلاف ورزی کی دوسرا وہاں جا کے ایک اور گناہ کر کے آ گیا کہ رشوت لے کے آ گیا مجھے وہ حدیث شریف مفتی صاحب یاد آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے تو بس جہاں مال نظر آتا ہے تو ہم یہ علال حرام کی جائز نجائز کی تمیز نہیں دیکھتے اس میں بس مال کے پیچھے ہم جاتے ہیں بلکل ہے صحیح